اسلام علیکم سٹودنٹس اگر آپ نے حسابی تسات پر کوئی بھی ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو براہ کرم سب سے پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور پھر اسے کنٹینیو کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سٹودن یہاں پہ سوال نمبر سات کچھ اس طرح سے ہے ایک حسابی تسات کا پہلا رکن مائنس پانچ ہے اور آخری رکن پیتالیس ہے تو پہلے آپ لکھ لیتے ہیں کیا چیز دیئے ہیں پہلا رکن یعنی اے یعنی جو ٹی ون ہمیں جسے کہتے ہیں تو کتنے دیا گیا مائنس پانچ دیا گیا اور آخری رکن یعنی ٹی این جو دیا گیا وہ پیتالیس دیا گیا ہمیں اور ہمیں کہتا ہے کہ اگر ان تمام ارکان کی جمعہ ایک سو بیس ہے یعنی ایس این ایکول ٹو ون ٹوئنٹی ہے تو ہمیں کہتا ہے کہ وہ ارکان کتنے ہیں یعنی این کی قیمت معلوم کرنی ہمیں این معلوم کرنا ہے اور مشترک فرق یعنی ڈی معلوم کرنا ہے ہمیں تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے دیا ہوا لکھ لیا ہے اب دیا ہوا اور معلوم کرنا لکھ لینے کے بعد ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ فارمولا کونسا لگے گا دیکھیں جب بھی پہلا رکھنا اور آخری رکھنا دیا جائے اور مجموعہ معلوم کرنے کے لئے کہا جائے یا مجموعہ دیا جائے تو سمجھ جائیے کہ یہ فارمولا لگے ہیں sn کا sn is equal to n upon 2 t1 plus tn یہ رکھ دیا ہم نے فارمولا sn کی جائے پہ ہم ڈائریکٹ اب 120 رکھیں گے تو 120 رکھ دیا ہے n ہمیں پتا نہیں ہے t1 یعنی جو پہلا ہے minus 5 اور tn 45 تو کتنا ہو جائے گا یہ n upon 2 into یہ 40 ہو جائے گا 45 میں سے 5 minus ہو جائیں گے اور یہ 120 دیکھیں n کو یہاں رکھیں 120 کے ضرب میں 2 چلے جائے گا اور ضرب کی ضرب تقسیم میں یعنی 40 ہیدھر آ جائے گی 00 cancel 414 432 یہ نا تو 3 ضرب 2 بچتا ہے یعنی کتنا آ جائے گا n equal to 3 2 6 آ جائے گا تو n کی قیمت 6 آگئی اب ہمیں n کی قیمت معلوم کرنا تھا 6 آگئی اب d معلوم کریں تو tn is equal to a plus n minus 1 into d یعنی تو tn کی جہاں پر 45 ہوتے ہیں a ہمارے پاس minus 5 جمع n کی جہاں پر ہے 6 اور d ہمیں معلوم کرنا ہے دیکھیں 45 کے جمع میں ہم 5 کو بھیج دیتے ہیں یہاں پر تو پلس میں آ جائے گا یہ کتنا ہو جائے گا 6 minus 1 یعنی 5d ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 50 پچاس یہ 5d اب ہم کرتے ہیں پچاس کے بٹے میں پانچ کو بھیج دیں گے اور d ادھر آئے گا تو پانچ اگا پانچ پانچ دائی پچاس یعنی d برابر کتنا جائے گا دس آئے گا تو یہ تھا سوال سمپل بہت آسان سوال نمبر ساتھ تو بہت مشکل نہیں ہے بہت آسان ہے بس دیا ہوا اور معلوم کرنا آپ کو اچھے سے لکھنا ہے فارمول آپ کو بتاؤنا چاہئیے فارمول میں قیمت رکھنی ہے اچھے سے سمپلی بائے کرنا ہے اور سوال مکمل کرنا ہے چلے بڑھتے ہیں سوال نمبر 8 کی طرف تو سٹوڈنٹ سوال نمبر 8 ایک سے لے کے n تک جتنے بھی طبعی آداد ہیں یعنی گنتی ان میں طبعی آداد کی جمعہ جو ہے چھتیس ہے تو n کی قیمت معلوم کیجئے یعنی کتنے آداد ہیں جن کی جمعہ چھتیس ہے تو ہمیں پتاؤنا چاہئیے چھتیس ہے یعنی ایک سے شروعات ہے اور چھتیس ارکان کی جمعہ وہ کتنی ہے n equal to 36 ہمیں دیا گیا ہے تو طبعی آداد ہے یہ گنتی کے تو آپ کے پیج نمبر 70 پر جو فارمولا دیا گیا ہے طبعی آداد کی جمعہ ہم معلوم کرنے کے لئے تو n equal to n plus 1 upon 2 یہ ہمارا فارمولا ہے اس کی بنیاد پر ہم حل کریں گے ایسا کی قیمت 36 سے یہاں رکھ دیجئے کچھ اس طرح سے n n plus 1 upon 2 یہ کی قیمت رکھ دیا چھتیس کے ضرب میں آپ یہ دو کو لے لیجئے اس طرح سے اور اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے تو n تو چھتیس دونی 72 ہو جائے گا n اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ 0 رکھیں گے 62 کو وہاں بھیج دیں گے n square plus n minus 72 یہ نا کیونکہ یہ وہاں چلے جائے گا تو یہاں کیا بچے گا 0 بچے گا اب اس کو صحیح صورت میں لکھ دیں گے n square plus n minus 72 is equal to 0 72 کے اجزائے ضربی کرنے ہیں دیکھیں مربع مصاد بن چکی ہے اجزائے ضربی کرنے ہیں کی طریقے سے کرنا ہے اس کو اور ہمیں ایک آنا چاہے نو اٹھے بہاتر میں لیتا ہوں یہ نا یہ نا تو نو میں سے آٹھ مانس ہوگی تو ایک بچے گا n square plus n 9n minus 8n minus 72 is equal to 0 یہ نا اب اس کے بعد کیا کریں گے n common نہیں کرنا ہی تو n plus 9 minus 8 common پھر n plus 9 is equal to 0 n plus 9 دو بار ہے ایک بار لکھیں گے n minus 8 is equal to 0 اب 0 بارٹیں گے n plus 9 is equal to 0 n minus 8 is equal to 0 تو یہاں پر کیا جائے گا n is equal to minus 9 and n is equal to plus 8 تو یہاں پر ہمیں پتہ چلے جائے گا کہ 8 ایسے نمبر سے جن کی جو جمع ہے وہ 36 ہے تو یہ سوال نمبر 8 یہاں مکمل ہوتا ہے بہت ہی سیمپل ہے آسان ہے اجزہ ضربی کی طرح سے حل کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف عدد 207 کے تین حصے اس طرح کیجئے کہ وہ آداد حصاد بھی تصاد میں ہوں اور دونوں چھوٹے حصوں کا حاصل ضرب 4623 ہو تو تین حصے ہمیں کہنے کے لئے کہا جا رہے دو ساتھ کے تو ہم یہ حصابی تصاد ہیں تو اس کے لئے ہم فرض کریں گے فرض کیا کہ حصابی تصاد کے تین ارکان تین ارکان کیا ہوں ہیں ایک تو اے ہوگا اور یہاں پر اے مائنس ڈ اور یہاں پر اے پلس ڈ یہ تین ارکان ہم مانتے ہیں کہ وہ تین ارکان ہیں جو دو ساتھ کو تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو ہم کیا کیا گیا ہے کہ دونوں چھوٹے حصوں کا حاصل ضرب ہمیں 4623 دیا گیا ہے تو تینوں حصوں کو اگر جمع کریں گے تو دو ساتھ بنیں گے تو ہم پہلا حصہ جو ہے پہلی شرط کے مطابق اس کو جمع کر لیتے ہیں ہے نا ہمیں دو ساتھ بولا گیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں تو ڈ اور ڈ کینسل ہو جائیں گے تین اے بچیں گے تو 3A is equal to 207 اب ہم کیا کریں گے اے کی کیمت نکال لیں گے تو 207 کے بٹے میں تین ہے جائے گا تین اے کا تین تین چھنگ اٹھرہ اور دو بچتے ہیں تین نہ ہوا ستہہیس تو اے برابر جو ہوتا ہے وہ 69 آتا ہے ان ستہ راتا ہے اب ہم سوال کے دوسری شرط کی مطابق پڑھیں گے تو پہلے اس نے کہا ہے کہ دونوں چھوٹے حصے چھوٹے حصے مطلب جو پہلا نمبر ہے یہ اور دوسرا یہ تو دونوں چھوٹے حصے میں دونوں کا جو حاصل ضرب ہوگا وہ کتنا ہوگا چار ازار چھے سو تیویس کہا گیا ہے ہمیں ہے نا تو اب ہم یہاں اے کی عمت 69 رکھ دیتے ہیں سکسٹینینین مائنس ڈ ملٹیپلیس سکسٹینین ایکوال ٹو چار ازار چھے سو تیویس اب دیکھیں یہ ذرب کی چیزیں تکسیم میں جائے گی یہاں پر تو کس طرح سے نظر آئے گا سکسٹینینین مائنس ڈ از ایکوال ٹو ٹو سکس ٹو ٹری اپون سکسٹینینین آپ کو پتا ہوگا کہ جب تیویس کو تین سے ذرب گیا جاتا ہے تو سکسٹینینین آتا ہے نا تو تیویس تیا اور تیویس دونی چھین آلیس اب دو ادت ہم کو ساتھ میں لینا تیویس تو ہم زیرو لگائی ہیں تیویس ایک کا تیویس یعنی دو سو ایک بٹے تین پھر اس کو تین سے کارے گا تین اکا تین تین چھنگ اٹھرہ دو بچے تین ساتے ایک کس چلنین سکسٹینینین ادھر آتا ہے اور سکسٹینینین مائنس ڈ یہ ایسے رہے گا یہاں پر بھی سکسٹینین مائنس ڈ چلتا رہے گا اب ڈ کو ہم یہاں رکھ دیتے ہیں سکسٹینین کے مائنس میں سکسٹینین کو لاتے ہیں تو یہاں دو بچے گا تو اس طرح سے ڈ کی قیمت کتنی آ جائے گی ڈ برابر دو آ جائے گا ہے نا اب ڈ ہمارے پاس دونوں آ چکے ہیں ہے نا ڈ ہمارے پاس آ چکے ہیں اب ہم اس میں رکھیں گے تو پہلا عادت جو ہمارا بنے گا ا مائنس ڈ یعنی سکسٹینین مائنس ٹو سکسٹینین ہمارا پہلا بن جائے گا یہ نا پھر نمبر دو ا تکھو دے تو سکسٹینین ہے جائے گا یہ نا ثری ا پلس ڈ تو سکسٹینین پلس ٹو یہ سیون ٹی ون ہو جائے گا تو ہمیں جو حسابی تساتھ ملے گا کچھ حسابی تساتھ ملے گا سکسٹینین سیون ٹی ون یہ حسابی تساتھ ملے گا یعنی ان تینوں کو کے حساب سے اس کی دو سو ساتھ کی تین حصے ہوں گے تو یہ وہ تین حصے ہیں جو دو سو ساتھ کے ہیں تو یہ تا سوال نمبر نو امید ہے آپ کو سمجھ میں آگا بہت اچھے طریق سے سمپل ہے حسابی تساتھ کے تین ارکان کی فرض کرتے ہوئے حل کرنا ہے اور اس طوال کے دیگئے شرطوں کے مطابق اسے سمپلیفائی کرنا ہے تو چلیے بڑھتے ہیں سوال نمبر دس کی طرف سوال نمبر دس کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حسابی تساتھ میں سیتیس ارکان ہیں وست کے تین ارکان کی جمعہ دو سو پچیس ہے اور آخر کے تین ارکان کی جمعہ چار سو انتیس ہے تو وہ حسابی تساتھ لکھی ہے تو دیکھیں کتنے ارکان ہیں ن برابر ہم لکھ دیتے ہیں سیتیس ہے سیتیس ارکان ہیں تو وست کا ارکان معلوم کرنے کے لئے جو ہم آٹھوی اور نووی جماعت میں کرتے تھے غیر جماعت بن اگر آداد دی جاتی تھی موتیات دی جاتی تھی آداد دی جاتے تو ان کا ہم ہم وستانیا اس طریقے سے معلوم کر جاتے ہیں n plus 1 upon 2 تو وستی عادت معلوم ہی جاتا تھا تو سیتیس جمعہ ایک بٹے دو یعنی 38 بٹے دو یعنی 19 آجائے گا یعنی بیچ والا نمبر 19 آجائے گا تو سمجھ لیجئے 19 وار اکنا ہمیں ملا تو بیچ کے تین ارکان کی جمعہ ہمیں کہا گیا ہے تین ارکان بیچ والا تین ارکان اور plus t 20 یہ تین ارکان کی جمعہ میں 225 دی گئی ہے سال کی پہلی شرط ہمارے پاس تیار ہو گئی وست کے تین ارکان تو بیچ والے تین ارکان ہی ہے جن کی جمعہ 225 دی گئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اسے حال کرتے ہیں اس میں tn کی فرمولے لگائیں ہم تین مرتبہ تو کس طرح سے ہو جائے گا یہ a plus 17d ہو جائے گا یہ plus a plus 19d ہو جائے گا یہ اگر ہم اس میں tn کا فرمولے لگاتے ہیں تو n میں سے ایک کم ہوتا ہے تو n ہمارا یہ ہے 18 تو ایک کم ہو جائے گا 17d ہو جائے گا یہاں پہ ایک کم ہو جائے گا 18d ہو جائے گا اس طرح سے یہ بنے گا ہم نے ڈائریک فرمولے الگ الگ اگیں تو کافی بڑا ہو جائے گا اس کے لئے اس کو direk لکھا ہے set جمع دیکھیں 19,18 اور 17 تو 54D ہو جائے گا یہ equal to 225 ہے نا اگر ہم اس کو 3 سے تقسیم کرتے ہیں 3 سے تقسیم کرنے پر 3 سے تقسیم کرتے تو کیا آجاگا 3A upon 3 plus 54D upon 3 equal to 225 upon 3 تو 3 3 cancel جائے گا یعنی A بچے گا یہاں پر 3 3 3 3 3 3 سوال کی دوسری شرط کیا دی گئی ہمیں کہ آخر کے تین ارکان کی جمع ان چار سنتیس ہے تو آخر کے تین ارکان کی جمع یعنی تین ارکان آخر کے تین ارکان کی جمع ان چار سنتیس دی گئی ہمیں تو اس میں بھی اسی طرح سے فورمولا لگائیں گے تو یہ کیا جائے گا اے پلس تھرٹی فور ڈی ہو جائے گا پلس یہ اے پلس تھرٹی فائیو ڈی ہو جائے گا اور یہ اے پلس تھرٹی سکس ڈی ہو جائے گا چار سو انتیس اے 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 تین اے ہو جائیں گے پلس کتنا جگہی ہے ترٹی فور ڈی تھرٹی فائی ڈی تھرٹی سکس ڈی ایک سو پانچ ڈی ہو جائے گئے اس کو تین سے اگر تقسیم کرتے ہم تین سے تقسیم کرنے پر تو تین سے اگر تقسیم کرتے ہیں تو 3A اپون 3 ایک سو پانچ ڈی بٹے تین چار سو انتیس بٹے تین تو کم اکر تین ٹین کینسل ہو جائے گا تین ایک تین تیا نوم تین پنجھے پاندرہ تو اے پلس تھرٹی فائی ڈی توی ٹین کا تین تین چک بارہ تین تین تیا نوم یعنی ون فورٹی تھری آ جائے گا اب یہ مساد نمبر دو بن جائی ہے اب ہم کیا کریں گے یہ مساد نمبر دو میں سے یہ ایک کو ماینس کر دیں گے تفریق کریں گے مساد نمبر دو میں سے ایک کو تفریق کریں گے آپ کو ایسا لکھنا ہے اوردن اچھے سے ابھی ہم جلدی میں ایک کو ایسے کر کے بتا رہے ہیں تو اے پلس تھرٹی فائی ڈی جو ایکوال ٹو ون فورٹی تھری اور اے پلس ایٹین ڈی اس ایکوال ٹو سیونٹی فائف تو مائنس کر رہے ہیں ہم لوگ سب کی علامت چینج جائے گی تو یہ اے اے کینسل جائیں گا جمعہ کہیں نفیقہ ہی کینسل پائی تیس میں سے اٹھرہ گئے تو سترہ بچے سترہ ڈی اور ایک سو تریالیس میں سے پچھتر گئے تو سترہ بچتے ہیں سکسٹی ایٹھ سکسٹی ایٹھ جب اچھے س لکھ لیتے ہیں اس کو تو ڈی اس ایکوال ٹو سکسٹی ایٹ اپون سیونٹین تو سترہ کے پاڑے میں چوٹتی نمبر پہتا ہے سترہ بچتے ہیں دی برابر چار آگے گا اب جب دی برابر چار آگے تو ہم اس کو دی کی مطلب ہی ہاں لکھ دیں گے تو مسال نمبر ایک میں رکھتے ہیں تو مسال نمبر ایک ہے اے پلس ایٹین ڈی اس ایکوال ٹو سیونٹی فائف ہے نا تو اے جمع اٹھرہ ضرب چار برابر سیونٹی فائف تو بہتر ہو جائے گئے تو سیونٹی فائف کیا مائنس میں سیونٹی ٹو جائے گا تو تین مچے گئے ہاں پر اے برابر کتنا جائے گا تین ہے جائے گا تو حسابی تسات پورا معلوم کرنا ہے ڈ آ چکا ہے اے آ چکا ہے تو پورا حسابی تسات ہمیں معلوم کرنا ہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے ٹی ون یعنی اے جو ہمارا آیا ہے وہ تین یہ تو ہے ہی ٹی ٹو کیسے معلوم کریں گے ٹی ون میں ڈ جمع کر دیں گے تو ٹی ون کیا ہے یعنی اے ہے یعنی تین ڈ کتا ہے چار ہے چار تین کتا ہو گیا سات ہو گیا اب ٹی تھری معلوم کریں گے ٹی ٹو میں ڈ جمع کریں گے تو ٹی ٹو کتنا ہے ٹی ٹو ہے سات اور ڈ کتنا ہے چار سات اور چار گیارہ ہو گیا تو اس طرح سے ہمیں جو تسات پورا تسات ملے گا تین کوما سات کومہ گیارہ کومہ اس طرح سے جو آخری نمبر جو ہے 37 یہ ہمیں وہ حصابت اصن ملتا ہے تو سمپل ہے آسان ہے مشکل بلکل بھی نہیں ہے بس شرطوں کو جو سوال میں دی گئی شرطیں ہیں اس کو برابر دھیان سے پڑھنا ہے اور جمع کرنے کے لئے کہا ہے فورمولے لگانے ہیں اور کوشش کریں کہ مساوات کو چھوٹا اور آسان بنا کے آپ حل کریں تھا کہ ایزی لئے آپ کیلکولیٹ کر سکیں تو یہ تا سوال نمبر دس آپ کے لئے یہ ویڈیو یہاں پر ختم ہوتا ہے ہمارا کیونکہ اس سیکشن میں ہم نے صریف آپ کو چار سوالت حل کرائے ہیں اور اگر اس کے اندر پورا اگر ہم حل کرائیں گے تو یہ ویڈیو کافی بڑا ہو جائے گا تو اس کے لئے چار چار یا پاچ پا سوال کے ویڈیو بنا جاتے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اسے آپ آپ اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجئے اور ویڈیو بار بار آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کا ریویزن ہوتا رہے گا آپ کو سمجھنا آ جائے گا بہت امپورنٹ سوال تھے اور اس کے اوپر اگلا ویڈیو بہت جل آ جائے گا جو اگلے سوال ہے وہ ہارٹس کوشن پر مبنی ہیں تو چلیے دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے اور بنے رہے ہمارے ساتھ اللہ حافظ موسیقی